آپ دیکھ رہے ہیں یو پی قرائن نیوز اپلات کے خلاب جنگ صدھارت نگر جلا پنچات عدیقش پرتینیدی اور ڈومریہ گنج ویدھان سبا کے سپا پرتیاشی رہے رام کمار عرف چنکو یادوں نے پرسوارتہ کر کہا کہ میرے خلاف مقدمہ نہیں یہ شاجس ہے بھاشپا سرکار جب سے ستہ میں آئیے تب سے لے کر آج تک ہم پر حملے ہو رہے ہیں ہمارے پتہ بلوک پرمک تھے ان کو بیمانی کر کے ساتھ اوٹ سے ہرا دیا گیا اور ساتھ اپہرر کے مقدمے لگوائے گئے کوٹ سے ہم کو ریلیف ملا میرے خلاف فرضی پیڑ کٹنے کے لیے فرضی مقدمہ لکھوایا گیا کیا میری یہی استحتی ہے کہ ہم پیڑ کٹوائیں گے ایک گاؤں میں میں کائکرم کر رہا تھا اس میں ہم نے کہا کہ یہ بھاشپائی گائے کو گاؤں ماتا بھی کہتے ہیں اور آوارا بھی کہتے ہیں اسی کو لے گئے میرے اوپر فرضی مقدمہ لکھوایا گیا اور جلا پنچائت کے بابو شیوکمار دوارہ ایس ٹی ایس ٹی ایکٹ سہی دھمکی دینے کا کیس بھی درش کروایا گیا ہے ساتھ ہی اپر مکہ ادھکاری ہریوم نارائن چند اور پرشاسنک ادھکاری ارجن سنگھ کے خلاف بھی انہی دھاراؤں میں کیس درش کیا گیا ہے لپک شیوکمار کی تحریر پر یا کاروائی کی گئی جلا پنچائت میں تینات لپک شیوکمار نے صدر تھانے میں تحریر دی تھی کہ جلا پنچائت ادھیکش پرتینی دی اور سپا نیتہ رام کمار ارف چنکو یادو اپر مکہ ادھکاری ہریوم نارائن یادو اور پرشاسنک ادھکاری ارجن سنگھ نے دھمکی دیتے ہوئے جاتی سوچک شبدوں کا پریوک کیا بھارتی جنتہ پارٹی آئے ہوگی آدیتنات جیو اس پردیس کے مکرانتری ہے وہ گائے کو گائے ماتا کہتے ہیں ہم لوگ پیدایسی گائے ماتا کہتے ہیں چونکہ ہم اسی گھر میں پیدا ہوئے ہیں یادو خاندان میں پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ ان کا پالن پوسن کرتے ہیں ہم لوگ اپنے ہاتھ سے ڈھائی سو گئیوں کو رکھتے تھے ان کی سیوہ کرتے تھے اسی گھو ماتا کو ماں کہتے ہیں اور اسی گھو ماتا کو پھر وہ آبارہ کہتے ہیں اسی بات کو ہم نے کہا کہ اس پہ بھی ہم پہ مقدمہ لکھوا دیا گیا کہ ہم مکونتری جی پہ ڈپڑی کیے پھر اس کے بعد میں ہم کو خون بھری دھمکی آئی پورے زلپت کے لوگ جانتے ہیں کہ تم چناؤں لڑنا چاہتے ہو چنکو یادوں بول لے ہو تمہارے پاس پیسہ بہت ہو گیا ہے ہم ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے پورا گھنپت جانتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے سہیوگ سے چندہ سے ہم چناؤں لڑتے ہیں اور جنتہ میں جو میری لوگ پریتا ہے جو میری لوگ پریتا ہے اس سے بھارتے ہیں جنتہ پارٹی کی درودھی پر لوگ گھبرائے ہوئے ہیں اور خاص کر یہاں کے سانسات جگدم کا پال جگدم گھبرائے ہوئے ہیں ابھی جو ہم کو دھمکی کا مقدمہ دیا گیا اس مقدمے ابھی کوئی کاربائی نہیں ہوئی کیول اور کیول پانچ سو پانچ اور پانچ سو چھے لکھا لیا گھٹنا اس کے بعد میری خلاف سڑی اندر کر کے میری جلا پنچائت میں ایک بھاگو ہے میری پکنی جو کہ جلا پنچائت سدس ہے وہاں میرا بھائی جلا پنچائت سدس ہے میرے ساتھی وہاں جلا پنچائت ادھیاکش ہے ہم کام بس جایا کرتے ہیں وہاں ایک بھاگو سے جبردستی کر کے اس کو بھلا کر کے بہلا کر کے فسلا کر کے میرے اوپر 3-1-10 کا مقدمہ پرسوں کے رات میں یہاں کے سانسط نے لکھایا ہے اور یہ آپ جان لیجیے ہم نہیں کہا رہے ہیں یہ پورا جنپت کا رہا ہے کہ وہ بوکھلا گئے ہیں میری لوگ پریتہ سے پورے جنپت میں جو چوراہے گاؤں گلیوں میں میری چرچہ ہے اس کو سن کر کے ایک تب بوکھلائے ہوئے اس لئے میرے اوپر مقدمہ لکھایا ہے تحریر کے آدھار پر پولس نے تینوں لوگوں کے خلافت کے اس درش کرتے ہوئے جان شروع کر دی ہے جس پر چنکو یادو دورہ اپنے صفائی میں پریس وارتہ کے دوران کہا گیا کہ میرے اوپر لگائے گئے آروپ نرادھار ہیں اور بھارتی جنٹہ پارٹی کے لوگ میری لوگ پریتہ سے بوکھلائے ہوئے ہیں جس سے مجھے فرضی مقدمے میں فسا کر مجھے دبانا چاہتے ہیں صدار نگر سے سمواد آتا سنجیب شیواستو کی ریپورٹ یوپی کرائیم نیوز آپ دیکھ رہے ہیں یوپی کرائیم نیوز اپنات کے خلاف جنگ